ہائی گائز اسلام علیکم آئیم سروت نورین تو کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کپڑے کی کٹائی کیے بغیر کس طرح سے ہم لیس کو اس طرح لگائیں کہ وہ ایسے لگے کہ بلکل وہ گم لیس کی طرح ہو اگر ہم اوپر رکھ کے لیس لگائیں گے تو اس کا جو کنارہ ہوگا یا جو اس کا جو ایج ہوگا وہ اچھے سے نظر آئے گا اور اس کی فنشنگ اچھے نہیں ہوگی لیکن ہم کس طرح سے لگائیں کہ اس کا جو ایج ایسے میں بتا رہی ہیں اس طرح سے آپ کو کپڑے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کاٹ لیں تو ان کے جو داگے بغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بچوں کی فروک بغیرہ میں کلیوں کی طرح اس طرح اگر لگانی پڑے تو بھی ہم اس طرح لگا سکتے ہیں یہ لیس لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو سلائی نہیں بھی آتی ہو تو آپ ویڈیو کو اگر مکمل دیکھ لیں گے تو اس طرح سے بگنرز بھی جو ل ایسے ہم وہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کپڑے کو آئرن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر نشان لگائیں گے آپ نے جتنے جتنا چوڑا پینل رکھنا ہے یا جہاں پر آپ نے لیس لگانی ہے وہاں پر آپ نشان لگا لیں گے اور کیونکہ یہ جو نشان ہوں گے یہ اوپر سلائی کے اندر آ جائیں گے یہ میں اس لیے پوائنٹر کے ساتھ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو پوائنٹر نہ لگا ہے لیکن جس وہ جو کپڑے کے ساتھ جس پر نشان لگاتے ہیں کپڑ اس کے لیے میں نے پوائنٹر سے نشان اس لیے لگائے ہیں کیونکہ پوائنٹر کے جو اس کا نشان ہوگا بالکل پر فیکٹ لی ہوگا اور یہ نشان بالکل نظر بھی نہیں آئے گا آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ نے ایک جگہ پہ نشان لگایا ہے اتنا ہی اسی فاصلے پہ آپ نے باقی سارے نشان لگا لینے ہیں اور ان نشانوں کا آپس میں ملا لینا ہے اور اس کو میں اس سکیل کے ساتھ ملا لوں گے اور لائن لگا لائنڈ رہا کر لوں گے تاکہ میری جب میں سلائی ل لگا ہوں تو آگے پیچھے نہ ہو اور میں یہ جو پوائنٹر کی لائن ہوگی یہ بلکل بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ جب میں لیس لگاؤں گی تو میں بلکل اس نشان کے اوپر لیس لگاؤں گی اور یہاں پر سلائی لگ جائے گی اور یہ بلکل بھی فیل نہیں ہوگا یہاں پر دیکھیں میں نے شاید اب ویڈیو پہ اتنا کلیر نظر نہیں آرہا لیکن آدھی شیٹ پہ میں نے پہلے ہی نشان لگا لیے تھے باقی جو ہماری شیٹ اس پہ بھی ہم نشان اسی نشان بلکل برابر لگائیں گے جتنے نشان ہم نے پہلا نشان لگایا ہے اسی طرح سے میں نے یہاں پہ سکس انٹ پر نشان لگائے ہیں تو ساری شیٹ پہ سکس انٹ پر ہی نشان لگاؤں گی اور ان کو آپس میں ملا لوں گی کیونکہ اگر ہم یہاں پہ اس کو سکیل کے ساتھ لائنڈ رہ کر لیں گے تو اس سے آسانی ہو جائے گی اس کے بعد ہم جو ہماری لیس ہے اس کو اچھے طرح آئرن کر لیں گے اگر آپ کی لیس بلکل سیدھی ہے تو آپ آئرن نہ کریں ویسے میں نے ایک بار پہلے بھی اس لیس کو آئرن کر کے رکھا تھا لیکن میں نے دوبارہ اب لگانی تھی تو میں نے کہا آئرن کر لوں کیونکہ لیس شیٹر لیس میں اکثر ہے اگر آپ اکٹھی کر کے رکھ دیں تو اس میں بالو گیرہ پڑ جاتی ہوں اور کیونکہ جہاں پر اس کی سلائی لگنی ہے اس کی جو ایجنگ ہے وہ بہت ہی باریک ہے تو میں نے کہا اس کو اس کو دوبارہ سے اس پہ آئرن کر لوں تاکہ یہ اچھے سے نظر آ جائے اس کے بعد ہم اس کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے اس کو سیدھی اور الٹ لینے دیار کریں اور اوپر کی طرف کریں گے اور پوائنٹر کے ساتھ جو نشان لگایا ہے آپ کی جو سلائی ہے جو لاس کا کنارہ ہے وہ بالکل اس لائن کے اوپر آنا چاہیی آپ دہاں سے اور آپ کی لاس جو ہے وہ بالکل نیچے نہیں اترنی چاہی آپ نے اگر لاس کا وہ موہ اس سائج کو کرنا ہے تو اس سائڈ کو کر لیں اگر دوسری سائےitate کو کر لیں کیونکہ میں نے لیئے دونوں سائڈ پر شائٹ کی اپلائی کرنی ہے اور Kathleen سائج کا جو ان کی سائج کی جو باہر کی طرف کرنی ہے تو میں نے اس سائیڈ کی Unsائید کی طرف اس کا بدھا ہے اس طرح سے ہم جو ہماری لائنڈ را کی ہے اس کو مکمل آخر تک ہم اسی طرح سے اس کے اوپر رکھتے ہوئے بلکل لائنڈ اوپر لگا لیں گے سلائی لگا لیں گے اور اس بات کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی سلائی نیچے نہیں اترنی چاہیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری سلائی کہیں سے بھی نیچے نہیں اتری ایک جگہ سے میں اچھے اتری تھی لیکن بعد میں میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے وہاں سے ٹانکہ لگا لیا تھا کیونکہ اس کا اگر ذرا سا بھی ٹانکہ نیچے اترے گا تو پھر ہمیں بعد میں اس کو مشکل ہوگی یہاں پر میں نے تقریباً ایک سائیڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے ایک سائیڈ پر لیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم جو باقی ایکسٹر لیس ہوگی اس کو کٹ لیں گے اور ہم دوسری سائیڈ پر اپلائی کرنا سٹارٹ ہوں گے اور دوسری سائیڈ پر بھی بلکل ویسے ہی ہم نے لگانی ہے جس طرح سے ہم نے اس سائیڈ کو لگائی ہے بس فرق یہ رکھنا ہے کہ اس سائیڈ کا جو موہ ہے لیس کا وہ دوسری سائیڈ پر ہونا چاہیی جیسے اس سائیڈ کو جس کو میں نے لگا لیا اس کا ادھر کی طرف ہے دیکھیں میں پاس سے دکھا دیتی ہوں کہ اس کا ادھر کی طرف ہے تو جو ہماری دوسری سائیڈ ہوگی ہے ہماری لیفٹ سائیڈ کا باہر کی طرف موہ ہے تو جو رائٹ سائیڈ ہوگی اس کا بھی باہر کی طرف ہی ہوگا ہے تو اب میں دوسری website پر اپلائی کر لی ہوں یہ میں نے دیکھیں لے سپلائی کر لی ہے اور اب میں آپ کو بتا دیوں کہ کیا کرنا ہے اب آپ نے لے لے اچھے کپڑا ہے اس کو الٹا کر لینا ہے اور بالکل کریں جہاں پر لے اچھے جاء جو ایج ہے وہاں سے بالکل اپنے کے لئے-سخت کے لئے surveillance سرسٹstawے ویف صورتے ہیں ہے آپ کو سپر مہرے جب ہے جو خند سے عیقہ اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گ слушائی لگی ہویا آپ کی جو اب ہم ہم نے سلاع ایلگانی ہے وہ بلکل اسی سلاعی کے اوپر آنی چاہیے نہ تو اس سلاعی سے تھوڑا اسا بھی آگے جانا چاہیے اور اس کا جو کپڑا ہے آپ نے اس کے اندر زیادہ کپڑا نہیں دینا بلکل کنارے پہ دینا ہے اور یہ سلاعی جو ہے ہماری نہ تو اس سلاعی سے آگے جانے چاہیے کیونکہ اس سلاعی سے ہماری آگے سلاعی جائے گی تو ہمارا جو لیس ہے وہ اس کا ڈیزائن آدھا ہماری سلائی کے اندر آ جائے گا اگر ہم اس سے کم سلائی لگائیں گے تو ہماری جو لیس ہے وہ اس کی فنشنگ اچھی نہیں آئے گی اور وہ ہمارا جو لائن ہے اس سے نیچے اتر جائے گی اس لیے ہم نے کپڑے کو دبا کے اور بلکل اسی لائن کو فالو کرتے ہوئے بلکل اسی کے اوپر اگر آپ سے زیادہ تیز سلائی نہیں ہو رہی تو آپ اس کو ایسا ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی سلائی نہ تو ادھر ہونی چاہیے نہ ہی ادھر ہونی چاہیے اس طرح سے ہم اس کے ساری آخر تک لگا لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کو لگا لیا ہے اور بلکل جو ہماری پہلی والی لائن ہے اسی لائن کے اوپر لگایا ہے میں قریب سے بھی دکھا دیا آپ کو لیکن یہ ہے کہ میری جو لائن ہے وہ بلکل اوپر ہے اس کے بعد میں آپ کو کپڑے کو سیدھا کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہماری دیکھیں بلکل نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے کپڑے کے بغیر کٹائی کیے لگایا ہے اور اس کا لیس کا جو ایج ہے وہ بھی بلکل سیم نظر آ رہا ہے اسی طرح ہم نے جو اس کے دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی بلکل ایسے ہی پلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی جو فنشنگ ہے بلکل کتنی اچھے سے آئی اور ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم نے جہاں لیس اپلائی کرنا ہو وہاں پر دو کپڑوں کو کٹ کر اس کے اندر لیس اپلائی کی ہو لیکن یہاں پہ آپ بیک سائیڈ پہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ کی فنشنگ بھی بہت اچھے سے آگئی ہے کیونکہ یہاں پر کپڑے کی کٹائی نہیں کی تو نہ تو کوئی داگہ یا تھریڈ وغیرہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر ہمارے مطلب کپڑے کی کٹائی کرنے کے ضرورت پڑی ہے اور اس کی جو فنشنگ ہے فرانٹ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا اور اس کے بعد کیونکہ یہ لیس مجھے تھوڑی سکڑی ہوئی لگ رہی تھی تو میں نے کہا اس کو اب فائنل کر دوں آپ نے بچوں کی شیٹ پر ڈیزائننگ کرنی ہو یا اپنی شیٹ پر کہیں لیس لگانی ہو تو آپ کو کپڑا کٹنے کی ضرورت نہیں آپ اس طرح لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو کیونکہ یہ لیس تھوڑی سی اوپر کو ابری ہوئی تھی اور میں نے بیک سائیڈ پہ اس کو دونوں پینل کی طرح لگانا تھا تو میں نے کہا اس کو آئرن کر کے اس کے اوپر جہاں سے فرانٹ سے لیا تھوڑی سی ابری ہوئی ہوتی ہے وہاں پر ایک سلائی لگا دوں اور میں نے لے اس کے اوپر جب میں نے اس کے اوپر آئرن کیا تو دونوں سائیڈ سے کپڑا پیچھے کو ہاتھ سے دکیلتے ہوئے آئرن کیا کیونکہ اگر ہم ہاتھ سے کپڑا دکیلتے ہوئے آئرن نہیں کریں گے تو سلائی کے اندر کپڑا آ جائے گا اور اس طور سے اس کی جو Nicom greeting Friendster差ack ہے کہ وہ اچھی نہیں آئے گے اس طرح سے ہم نے اس کو کپڑے کو دونوں سائیڈوں سے ہاتھ سے ہٹھاتے ہوئے کپڑے کو بٹھا کر آئرن آئرن اچھی طرح سے کرنا ہے اور جب ہماری لے اس اچھی طرح سے اس طرح سے ہم نے ایک سائیڈ کی کر کے کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری سائیڈ کو بھی اسی طرح سے ہم نے آئرن کر لینا reflection کے بعد جو بھی ہے میں نے پہلے آئرن کر رکھی تھی اس کے بعد میں یہاں پہ جو لے پر اس کا کناری لیس کا ڈیزائن ختم ہو رہا تھا بلکل کناری پہ نہیں لگانا لیکن یہاں پر اس کی تو کون سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ لگاؤں گی اگر ہم کناری پہ لگائیں گے تو وہ جو ہماری جو سلائی ہوگی وہ تھوڑی نیچے اتری ہو بری لگے گی تو جہاں پر کناری سٹارٹ ہوتی ہے ڈیزائن کی وہاں پر میں سلائی لگا لوں گی اس طرح سے ہم جب ہم سلائی لگا لیں گے تو جو ہماری لیس ہوگی وہ اکھڑی ہوئی نہیں ہوگی جب ہم شرٹ پہنیں گے تو فیٹنگ میں بھی یہ بہت اچھے سے آئے گی ویسے آج میں نے ایک نیک کا ڈیزائن شیئر کرنا تھا تو پہلے میں نے کیونکہ اس سوٹ کی کٹنگ کرنی تھی تو اس کی بیک سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ پینل ڈالنے تھے تو کٹنگ کرنے سے پہلے اس کے بیک سائیڈ پہ پینل ڈالنا اگر کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی تو آپ کو منٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اپنا بہت ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لادمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ٹائم لیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اوکے جی اللہ آفیز